یہ جیون ہے ایک بات یاد رکھنا انگور کی بیل میں سبھی انگور میٹھے ہوں جروری نہیں ہے میٹھے بھی ہوتے ہیں اور کھٹے بھی ہوا کرتے ہیں یہ زندگی ہے اس میں کبھی خوشی تو کبھی گم ملا کرتا ہے گلاب کے پودھے کو دیکھنا پھولی پھول نہیں ہوتے اس میں کانٹے بھی ہوا کرتے ہیں لیکن ایک بات دھیان رکھنا کانٹے گلاب کے دشمن نہیں ہوتے ہیں کانٹے گلاب کی سرکشہ ہوا کرتے ہیں کانٹے نہ ہو تو گلاب سرکشت کیسے رہے گا اماوس کی رات جس نے نہ دیکھی وہ پونم کی وجہیالہ کیا جانے جس نے کانٹوں کی چوبھن نہ سہن کی ہو وہ پھولوں کا سکھ نہیں جان سکتا ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس نے جیون میں دکھ نہ دیکھا ہو وہ سکھ کا آنند کبھی نہیں اٹھا سکتا ہے سکھ کا آنند اٹھانا ہے تو دکھ سے گجرنا ہی پڑتا ہے ادھی اماوس کی رات کا اپنا آنند ہے اور پونم کی رات کا اپنا آنند ہوا کرتا ہے اور کبھی کبھی سکھ کا اپنا آنند ہے تو دکھ کا بھی ایک اپنا آنند ہوا کرتا ہے دکھ جیون میں جرور ہوتے ہیں دکھ تھوڑے بہت ہونا بھی چاہیے دکھ سے گھوراؤ نہیں میرے ساتھی یہ جیون میں مانو کا سنگار ہے دکھ میں ہی تو آدمی آدمی بنتا ہے اچھے برے دن دونوں آئیں گے برے کے لیے تیار رہو آج اچھے ہوں گے اچھی بات ہے آشیرواد ہے برے دن بھی آئیں گے ان کے لیے آدمی کو تیار رہنا چاہیے سب دن ہو تنا ایک سما ایک گرست کے جیون میں کتنے دکھ آتے ہیں جوان بیٹے کی موت ہو جاتی ہے پتا کے کندوں پر ارثی جاتی ہے اس کی کتنا بڑا دکھ ہے یہ بیعبار پھیل ہو جاتا ہے آدمی اوچائیوں کی شفلتہ تک پہنچتا ہے اور بیچ میں ہی ہار جاتا ہے لوٹ آتا ہے کبھی کبھی بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں آدمی کی زندگی میں سب چلتا ہے مانیوار گیان گنگا مہت ساوکا سماپن دیوس ہیں اور میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ گیان کی گنگا وہ گنگا ہے جب نکلتی ہے تو پتلی لکیر سے نکلتی ہے لیکن جب گنگ کلکتے میں پہنچتی ہے تو گنگا ساگر میں پریورتت ہو جائیا کرتی ہے اور آج یہ گیان کی گنگا گنگا ساگر کا روپ لے رہی کتنے لوگوں کی اپستیتی ہے یہ گنگا ساگر بن گئی ہے شروعات پتلے لکیر سے ہوتی ہے سماپن ساگر سے ہوا کرتا ہے ہجار دکھیں آدمی کے جیون میں سفلتا ملتی ہے شمرد ہی ملتی ہے تو آدمی کہتا ہے خوش کشمت آدمی ہے اسفل ہو جائے شمرد دینا رہے بپل ہو جائے کہتے ہیں وہ بدکشمت آدمی ہے جان رکھنا خوش کشمت دنیا میں سبھی نہیں ہوتے میرے بھائی آپ خوش کشمت ہو سکتے ہیں دو چار دس خوش کشمت ہو سکتے ہیں ہر کوئی دنیا میں خوش کشمت نہیں ہوا کرتا ہے اس لئے میں آپ سے نویدن کر رہا ہوں جو خوش کشمت نہیں ہے بدکشمت ہے ان کی سیوہ کرنا خوش کشمتوں کا کرتب ہوا کرتا ہے دائت ہوا کرتا ہے جو آبھاؤں میں گرسط ہیں ان کے اور سہائتہ کے ہاتھ بڑھنا چاہیے ایک بھکتی آیا بولے مہاراج میں گیان گنگا مہوسہ میں پروچن میں آیا چھ سال سے ہم دونوں بھائی ایک دوسرے سے بولتے نہیں تھے پونہ میں ہی کہو تو کھڑا کروں اس کو کر دوں ہاں کر دو تمہاری گھر کا ہوا پھر کیا کرو گے جاندوکے وہ آیا کہ چھ سال سے ہم دونوں بھائی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بولتے ہیں لیکن جب میں نے آپ کا بھائی والا پروچن سنا مجھے لگا جندگی کس کام کی چھوٹی سے جندگی تقرار کس لیے اور رہتے ہو دلوں میں دیوار کس لیے دونوں بھائی میرے ککش میں آئے آشیرباد لیا میں ان کا آشیرباد مطلب گلے مل جاؤ وہی میرا پروچن سارتھا کل سپل ہو جائے گا دونوں بھائیوں نے گلے مل کر کے دوستی کا آگاچ سرک سفہ لو گیا میرا پروچن کرنا جان رکھئے ایک لڑکی آئی بھولے مہراج بگت سات سال سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں میں مینکہ میں کہاں کھویا تھا بھولے سات سال سے میں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں میں جندگی سے نراز ہو گئی تھی ہتاس ہو گئی تھی میں آت محتیاء کرنے کے لیے جا رہی تھی کیا ہوا بھولی ایسا پھلتا ہی میرے جیون میں بہت تھی لیکن ایک دن میں باجار سے نکلی میں نے جندگی کی لیلہ سماعت کرنا چاہی کہ میں اب جی کر کیا کروں گی اور میں ایک دکان پر گئی وہاں ٹی وی لگا ہوا تھا اور ٹی وی میں آپ کا پروچن چل رہا تھا میں سامان خریدنا بھول گئی اور دو منٹ کھڑے ہو کے ٹی وی دیکھنے لگی اور جیسے ٹی وی میں نے دیکھی تو اس ٹی وی پر آپ نے کہا کہ منوش سے جنم ملا ہے یہ ویرث میں گمانے کو پرابت نہیں ہوا ہے ایک بات یاد رکھنا سکھ اور دکھ تو زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں ہرے سکھ اور دکھ تو جیون میں آئیں گے دکھ بھی آئے گا سکھ بھی آئے گا ہرے آج دکھ ہے کل سکھ آئے گا لیکن آپ کا ایک سنٹینس میں نے سنا ان سکھ اور دکھ کو جینے کے لیے سب سے زیادہ مہتپون جیون ہوا کرتا ہے جیون ہی نہیں ہوگا تو سکھ کہاں سے آئے گا اور دکھ کہاں سے بس اسی دن میں نے نینہ لیا کہ آت مہتیاں نہیں کروں گی سات سال سے انتجار کر رہی ہوں لیکن جیسے ہی میں نے راستے میں ہورڈنگ دیکھا ہرے میں دیکھ کر کہ اچمبت رہ گئی یہ تو وہی سنت ہیں جن کا میں نے ایک سنٹینس پروچن کا سنا تھا وہ میرے پاس آئی اس نے آشیرواد لیا اور ساہیت لے کر کے اشتال سے گئی کہ میری جندگی کی اصلی کوئی سمپدہ ہے تو مہاراج آپ کی ایک کتابیں سمپدہ ہیں جو جیون کا سوطر دیا کرتی ہیں مانیور بہت لوگوں میں پریورتن ہوا ہے پریم بھاونا بڑی ہے ابھی کچھ لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ مہاراج اتنے دن سے ہم پونے میں ہیں ہم کو کئی لوگ آج تک ہم نہیں لیکن اس چاترماس سے پتا چلا کہ پونہ میں اتنے جین بھی رہا کرتے ہیں جنہیں ہم آج تک جانتے ہیں نہیں یہ گیان گنگا مہد سو کی شفلتا ہے دھیانہ رکھی نہ جانے کس کس کو کیا ملا ایک دلی میں میرا چاترماس ہوا ایک دیکھتی بلکل گریب کاریکرم ہوا آئیوجن ہوا مجھے پتا لگا کہ مہاراج یہ آپ کا ٹی بی سے بھکت بنا ہے یہ آپ کا پروچن سے بھکت بنا ہے اور دلی کی سڑکوں پہ رکھسہ چلایا کرتا ہے من کا رکھسہ چلانے والے سے دیپ پرچولل بولے مہاراج اس لیے کہ رکھسہ چلاتا ہے لیکن یہ وہ آدمی ہے اس آدمی سے میں نے خود پوچھا کہ تم اپنی جبان سے بتاؤ بولے مہاراج میں دن بھر میں کیا کماتا ہوں گا لیکن ایک دن میں نے آپ کی کتاب پڑھی پستک پڑھی اتنی اچھی وہ کتاب اور اتنی اچھی وہ پستک مجھے لگی میں نے اس دن سے سنکلپ لے لیا دھیان رکھنا ایک گریب آدمی اور میں نے اپنی مہینے کی آئے میں سے ایک کس سو روپے آپ کو پتا نہیں ہے اور ٹرسٹ کو میں ہر مہینے پہنچایا کرتا ہوں بولے کس لیے پہنچایا کرتا میں نے کہا بولے اس لیے مہاراج کہ آپ کے بیچاروں کی یہ کتاب جن جن تک پہنچے کیونکہ دھن دولت مایا کسی کو دے دو تو کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی کتابوں میں وہ طاقت ہے جو جندگی کی سوچ کو بدل دیا کرتے ہیں جینے کے انداج کو بدل دیا کرتے ہیں اور میں جب تک جیویت ہو میں یہ دھن راسی کیول اور کیول ساہت کے پرچار پرسار کو دیتا رہوں گا مانیور حقیقت بتاؤں اُس دن وہ اکیس سو روپے کی راسی مجھے اکیس کروڑ سے بھی زیادہ بجندار لگی کہ آدمی لوگوں کی زندگی کے وارے میں سوچا کرتا عبادت کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا پونہ والو آج گیان گنگا مہوس کے مادیم سے ایک سندیش میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اور سندیش اتنا ہی ہے کہ میں پولک ساغر کہتا ہو کہ عبادت کرو پوجہ کرو بند نہ کرو عراد نہ کرو لیکن جہاں تک میری سوچ ہے کہ مالا پھرنے والے جو ہاتھ ہوا کرتے ہیں دھرم کی پوثی پکڑنے والے تو مدد کرنے والے ہاتھ اس سے بھی زیادہ پوثی ہوا کرتے ہیں سیوہ کرنے والے ہاتھ مالا سے زیادہ پوثی ہوا کرتے مدد کرو لوگوں کی شہائطہ کرو اس سے زیادہ پوثی ہوتے ہیں جو ہاتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ ہاتھ آدمی کے ہاتھ نہیں ہوتے ابھی بتایا گئے نا سیکھ رسک لال مدد کے لئے صدا کھڑے رہتے تھے آپ کیا سوچتے ہو کہ کوئی رسک لال بھاری وال کے ہاتھ تھے وہ بھگوان جب لوگوں پہ کرپا کرتا ہے نا تو سیدھے ہاتھ اس کے جمین پر نہیں آتے وہ ان جیسے لوگوں کو اپنا ہاتھ بنا کر جگت کی سیوہ کرویا کرتے ہیں سنسار کی سیوہ وہ ایشور کے ہاتھ ہوتے ہیں جو کسی کے جکموں پہ ملم لگاتے ہیں وہ ایشور کے ہاتھ ہوتے ہیں جو کسی کے سہارے کے لئے آگے بڑھ جائے وہ بھگوان کے ہاتھ انسان کے بس میں یہ کام نہیں ایک بات اس مرد میں رکھنا منوش سویم میں ایک مندر ہے اور یہ دھرتی تیرت ستھان ہے اور جو منوش ایشور کی اراد نہ کرتا ہے ایک بات یاد رکھنا مانوں کی سیوہ سب سے بڑی ایشور کی اراد نہ ہوا کرتی ہے اس سے بڑی ایشور کی کوئی پوجا نہیں انسان ہو انسان بنا انسان انسان کے کام نہ آئے گا تو کیا کروگے آپ اشک میں بھیگی ہوئی مسکان کا ہم کیا کریں گے چھل پھریبوں میں ملے سممان کا ہم کیا کریں گے کام جو انسان کے انسان ہی نہ آس کا تو پھر پوجتے مندروں میں بھگوان کا ہم کیا کا آوطار ہوا ہے انہوں نے کیا کیا ہے جگت کی سیوہ جگت کا کلیان جگت کا بھلا کیا ہے یہ اشور کی سب سے بڑی آگیا اور آرادھنا ہوا کرتی ہے میں آج اس منچ سے لوگوں کو بڑے سممان کے ساتھ یاد کرتا ہوں روٹری کلپ منو سیوہ کے لئے بہت کچھ کام کیا کرتا ہے مہا ویر انٹرنیشنل مانو سیوہ کی کار کر رہے ہیں جی تو مانو سیوہ کا کار کر رہا ہے اور میرے بھی نردیشن میں پلک منچ پریوار مانو سیوہ کے لئے پورا جیون سمر پت کر کے جی رہا ہے میرا ایک بھکت ہے جود پور میں راج ستھان میں جاتی کا برام من ہے راج اُبیاس اس کا نام ہے ہیڈ ماسٹر ہے اسکول میں اس کی پتنی نرس ہے اس نے مجھ سے منتر دکھ چالی ہے جانتے ہو آپ کو بسواث نہیں ہوگا اس آدمی نے میرے سے پریڑ لے کر کے ایک ایمبولنس تیار کی کوئی ڈرائیور نہیں رکھا ہے خود چلاتا ہے مریضوں کو پھر اسپتال لے جاتا ہے پھر ان کے گھر پہنچ آتا ہے اور ایسا ہی نہیں کہ اسپتال لے جانا جتنی بار اسپتال میں ڈاکٹر بلاتا ہے وہ باج سل دھارہ کے نام سیو ایمبولنس لے کر ان کی سیوہ کرتا ہے ایسی اس نے ایک سووہنی بنائی ہے کسی کی گھر میں موت ہو جائے اس کے ہاں کی سویاترہ وہ اپنی سووہنی میں کرایا کرتا ہے اس نے بھوکوں کو بھوجن دینے کا کام کیا ہے مانی بہت سے پرکلب چل رہے ہیں پھلک منچ پریوار کی طرف سے مانو سے آج بھی ڈلی میں ایک ہجار لوگوں کو پھلک منچ پریوار نشل بھوجن کرایا کرتا ہے بھوکے لوگوں کو جن کے پاس بھوجن نہیں ہوا کرتا ہے مانو شیوہ کریے جنہوں نے دکھ نہیں دیکھا وہ دوسروں کے درد کو نہیں بانٹ سکتا ہے جیون میں اس لئے بھگوان جندگی میں تھوڑا تھوڑا دکھ بھی پردان کیا کرتا ہے